اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَاِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ خوش شاخوں کو وہ تازہ گناب دیتے ہیں اہدِ بیری کو وہ گھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ مولا يَسْلِ وَسَلِمِ دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِ مُنَزَّهُمْ عَنِ شَرِكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْنَلُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِنِ مُحَمَّدٌ تَعْجُرُسْ لِلَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَرِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِعَلْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلی وَسَلِمْ دَعْتِمًا عَبَدَةً عَلَى حَبِیبِكَ خَيْرِ خَلْقِ قُلِّهِ توحید ورسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکرِ مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے انشاء اللہ کیوں شرق کے فتوے لگتے ہیں توحید کی انمت والوں پر ہم ان کچ فکر خطیبوں کو رازِ توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوطِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے ہم آلِ نبی کے مطوالے حسنین کے مشین کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بوز کی آگ میں چلتا ہے ہم رضی اللہ کی بہاروں سے وہ جلتی آب بجھائیں گے یہ سننے چور مدھیروں کے اب آگے طور صغیروں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چپکائیں گے یہ بھوڑ ہے تیری واشنٹن کہ دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے پندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آزدے کہتا ہوں سرکارِ مدینہ کے صددے وہ دل بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک بتائیں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا خورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی دھومیں ہیں چار سو سدینوں سے پڑھ رہا ہے خزانہ حسین کا جس کے قصید آیت تطہیر میں پڑے جس کے قصید آیت تطہیر میں پڑے ایسا بنایا لگنے جرانہ حسین کا چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید چیخہ ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید ایسا بنایا لگنے نشانہ حسین کا شرک و غرب میں چچا ہے ان کے پیار کا ایک میں ہی تو نہیں ہوں دیوانہ حسین کا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر بے فدا سنی ہوں اس لیے ہوں میں شبیر بے فدا پایا ہے عشق میں نے یگانہ حسین کا عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان عاصف بقائے دین ہے کربل کی داستان یہ فیض بٹ رہا ہے روزانہ حسین کا اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ و عم نوالہ و اعتمہ برعانہ و اعظم شانہ و جللہ ذکرہ و عز اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفقر موجودہ زینت بزم کائنات دستگیر جہان غمدوسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دروار گوھر بار میں حدیعہ دودو سلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں جو فضائل اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے سالانہ انعقاد وزیر ہوتا ہے ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے ربیز و جلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے پیر طریقہ رہدر شریعت حضرت پیر سید بشارت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفو ہوں جو سال ہا سال سے یہاں حب اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کی خوشفور تقسیم کر رہے ہیں پیغام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اجا کر کر رہے ہیں آپ کے زیر صدارت یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس اجتماع میں سادات کرام کے جنموں کے اندر بیٹھ کے مجھے اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے حضرت بیر سید صحابت علی شاہ صاحب بخاری وہ بھی رونوں تفروز ہیں اور ہمارے تحریک لبیک یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل آباد جنین کے عمیر حضرت بیر سید محمد عامر سلطان شاہ صاحب بخاری علی حسینی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے نوجوان رحمہ حضرت بیر سید محمد صدیق شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفو ہو حضرت بیر سید محمد حبیب شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفو ہو حضرت بیر سید شبیر حسین شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفو ہو حضرت سید اکرام حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو ہو حضرت بیر سید نوید شاہ صاحب گیلانی اور حضرت بیر سید محمد محبوب شاہ صاحب بخاری زیدہ شرفو ہو یہ سادات کرام یہاں راون و کفروز ہیں بالخصوص آج میری یہاں حاضری ہمارے مرکز سرات مستقیم لاہور سے دورہ حدیث شریف سفارہ تحصیل ہونے والے سیدزادہ حضرت پیر سید محمد زہیر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفہ آپ کے پیغام محبت پر میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں میری یہ خوش قسمتی ہے کہ ان سب سعادات کی دعا میرے حق میں اگر قبول ہو جائے تو دونوں جہاں کی سعادتیں مجھے مجسر آ جائیں گی ہمارے الغالبون جو ہمارا یوت فنگ ہے پورے ملک کے اندر اس کے سربراہ علامہ محمد زہیر جلالی صاحب اور دیگر ہمارے بہت سے ذمہ داران موجود ہیں مولانا ہمارے سناؤلہ جلالی صاحب سب کی کوششوں کا ربیس الجلال اپنے دربار میں قبول فرمائے آج کے اس اجتماع کے اندر ایک اہم مسئلہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ سنی کا معنی کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اور یہ اس موضوع پر اس لئے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معنی سید الشہداء نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ناناجی سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے بیان کیا تھا تو اس کو لوگوں تک پہنچانا اور بالخصوص جب اندھیرے چھا رہے ہوں اور کومے کو مینار اور مینار کو کومہ کہنے کا زمانہ ہو اور غلط پرابگنڈے کی وجہ سے حق کو چھپایا جا رہا ہو تو یہی حسینیت ہے جو یزیدیت کے خلاف ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہی سنی ہونے کا معنی محبے اہلِ بیت ہونا ہے سنی ہونے کا معنی اہلِ بیتِ اطہار رضی اللہ تعالی انہم کا عقیدت مند ہونا ہے اس سلسلہ میں بہت سے دلائل میرے پاس موجود ہیں لیکن سر فیرست میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف ارز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو اگر اپنے طور پر ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے یہ بڑا اعزاز ہے اور اس پر عمل بھی ضروری ہے اور جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو یہ فرمائیں کہ میں تو اس حکم کو پہنچانے والا ہوں اصل حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر تو مزید اس فرمان کو سننا سمجھنا اور آگے پہنچانا یہ حسینی مشن ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کہ مشن کے سپاہی ہونے کا ایک گردار ہے الکامل کے اندر تیسری جلد میں یہ حدیث شریف موجود ہے جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے سنی ہونے کا معنی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ انیس سو چلانمے میں میں باہ رہا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی دہلیز بے گربرا مولا میں حاضر ہوا اور کئی دن وہاں گزارے اسی دوران جو سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالی انہو کا مدرسہ ہے جو آپ نے شروع کیا تھا اس میں میں زیر تعلیم تھا تو مکتبہ المکتبہ تل قادریہ العامہ اس میں روزانہ پشلے ٹائم میں اس بارے میں ریسرچ کرتا تھا کہ یہ ہمیں جو سننی کہا جاتا ہے یہ کب سے ہی شروع ہوا ہے تو یہ اس وقت وہاں مطالعہ میں مجھے حدیث ملی اپنی کتاب تو میں نے بات میں خریدی تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو نے یہ رشاد فرمایا چار سو انیس صفے پر امام ابن الاسیر نے الکامل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے جو دار الکتب العلمیہ کا چھاپا ہے کہتے ہیں کہ اَوَا لَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلُمْ مُسْتَفِيدُ یہ خطاب کربلا کی دھرتی پہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ اے لوگو کیا تمہیں اس مشہور فرمان کا نہیں پتا یہ کہنے کے بعد سب جب متوجہ ہوئے کہ کس حدیث کی بات کر رہے ہو کہتے ہیں اِنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ آخی یعنی مجھے اور میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کی یہ سبب پڑھایا اب یہ ساری اس کی جہتیں بڑی منفرد ہیں کہ مدینہ منورہ کا ثبت کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے کے لئے اب اس حدیث کا حوالہ اپنی گفتگو میں دے رہے ہیں یزید پلید کو سر نگون کر کے آپ نے جو ملت پہ احسان کیا وہ تو ایک بہت بڑا احسان ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ بھی کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے کہ جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچایا تو پھر چلتے چلتے یہاں سمندری تک آیا کیا بات کیا بات تو فرمان کیا تھا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں سے یہ فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وَقُرَّتُ عَيْنِ اَهْلِ السُنَّةِ اَنْتُمَا تم دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوما آپ کو فرمایا ان دونوں حضرات کو دونوں شہزادوں کو انتما سیدہ شباب اہل الجنہ آپ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو وَقُرَّتُ عَيْنِ اَهْلِ السُنَّةِ اور سنیوں کی آنکھ کی تھنڈک ہو قُرَّا کہتے ہیں تھنڈک کو عین کہتے ہیں آنکھ کو اہلِ سنت کہتے ہیں سنی کو وَقُرَّتُ عَيْنِ اَهْلِ السُنَّةِ کہ اے حسن حسین تم دونوں اہلِ سنت کی آنکھوں کی تھنڈک ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک تو اس حدیث سے ہمیں بہت بڑا توفہ یہ ملا کہ اگر ہمارا نام اہلِ سنت داتا صاحب نے رکھا ہوتا تو پھر بھی بڑا ہمارا عزاز تھا اگر ہمارا نام اہلِ سنت غوثِ پاک نے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو بڑا شرف سمجھتے اگر ہمارا نام اہلِ سنت امامِ آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا ہوتا پھر بھی ہم فخر سے بتاتے اگر ہمارا نام اہلِ سنت شہیدِ کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے رکھا ہوتا تو پھر بھی ہم ہر کسی کو بتاتے لیکن یہ تو بات ہی بڑی اونچی ہے کہ سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبِ اہلِ بیت کا نام سنی رکھا ہے خررت عائنِ اہلِ سنت ایک بار میں آپ سب کو اپنے ساتھ پڑھاؤں گا یہ نبوی سبق اور حسینی ورد سبڑو انتما سیدہ شباب اہلِ الجنہ وقررت عائنِ اہلِ السنت انتما سیدہ شباب اہلِ الجنہ وقررت عائن اہلِ سنت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک سند ہے کس کے لئے محبِ اہلِ بیت کے لئے جب کوئی بہت بڑا عزاز ہو اس کے دعوے دار کئی ہوتے ہیں چونکہ وہ بہت بڑی شان ہوتی ہے ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ یہ وصف تو میرے اندر ہے چونکہ وہ وصف بڑا بلند ہے اور جب وصف جنت کی ٹکٹ ہو تو پھر تو ہر کوئی اس کا دعوے دار بنے گا تو ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ آلیہ وسلم ہیں تو آپ نے تقریبا دس ہزار سے زید جو فرمان ہیں وہ مستقبل کے لحاظ سے دیئے امت کو کہ جب جگڑے ہوں گے تو میں فیصلہ پہلے کر کے جاؤں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ حبہ اہل بیت پر بھی جگڑا ہونا ہے اور پھر جب اس جگڑے سے یہ ٹائٹل نکلے گا آگے تو پھر آگے اس میں بھی جگڑا ہونا ہے تو پھر یہ سارے جگڑے ختم کرنے کے لئے میں ان دو شہزادوں کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں ایک یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں محبی اہل بیت ہوں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ یہ محبی اہل بیت ہے اپنے طور پر کوئی کروڑ بار کہتا رہے اس کی کیا حیثیت ہے لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی فرما دیں تو قیامت تک کے لئے بہار ہی بہار ہے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور بات بڑی لمبی ہے کیونکہ مدینہ منورہ سے لے کر یہاں تک پہنچنا ہے اور ہر صدیم کے ہر سال میں ہمارے پاس ہر مہینے میں دلیل ہے کہ یہ بات کس طرح چل کے آئی تو اس واسطے مختصر بھی بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا تو اہل سنت جب نام رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں بلا ججہ کی یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنی عمر لفظ اسلام کی ہے اتنی ہی اہل سنت کی ہے اور یہ دونوں ہی ہماری پہچانے ہیں جب بات ہو رہی ہو یہود نصارہ ہندو سکھ کے مقابلے میں پہچان کی تو اس وقت ہماری پہچان اسلام ہے اور جب اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے دو نمبر لوگوں کے مقابلے میں پہچان کی بات ہو تو اس وقت ہماری پہچان اہل سنت ہے تو دونوں ہی اپنی جگہ ضروری ہیں اور کسی کو بھی ڈیگریڈ نہیں کیا جا سکتا چونکہ اسلام تو ویسے ہی بار بار اس کا تذکرہ قرآن نے کیا اور اہل سنت کازکر بھی جو اصحاب عدالت ہیں اور شرائط ان کے مطابق قرآن کی متدد آیات میں موجود ہے لیکن ان لفظوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق والوں کا یہ نام رکھا تو آج ہمیں شوق سے بتانا چاہئے کہ ہم سنی ہیں ہم اہل سنت ہیں ہماری تاریخ کوئی ایک دو صدیوں کی نہیں ہے ہم تو مکی مدنی پنیری ہیں اور ہمارا رابطہ ڈیریکٹ صوفہ سے ہے اور ہمارے عقیدے کی چادر چھوٹی سی نہیں کہ یہیں آگے پیچھے کرنے سے کوئی حصہ ننگا ہو جائے ہماری چادر یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پہلی ہوئی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا اب ہمارے پیر ہمیں کو لقب دیں ہم شوق سے بتائیں اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لقب دیا ہے وہ ہم چھپاتے پیرے تو یہ تو انصاف نہیں ہے تو اس واسطے اہل سنت کی قوت اور تقویت کے لئے یہ ضروری ہے کہ تم جدر بھی ہو جہاں بھی ہو وہاں اپنے سنی ہونے کا اعلان کرتے رہو چھپے تو وہ جو چور ہو چھپے تو وہ جس کے بڑھوں نے کوئی چوری کی ہو چھپے تو وہ جو امت کی فصل کی کوئی جڑی بوٹی ہو تو پھر نیچے نیچے چھپتی رہے چھپے وہ جن کی ریجسٹریشن برطانیہ کی حکومت نے کی ہو ہماری ریجسٹریشن تو ہمارا نام آل سنت ہے یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہ خرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے کترہ شبنم بھی سننی باغ باں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہ ملت بھی سننی نگاب بھی سننی ہے آل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے اس بنیاد پر یہ اتنا خوبصورت نام تم رشتداروں کے پاس گئے ہو وہاں بھی اپنا سننی ہونا بیان کرو بلکہ رشتداری بناتے وقت بھی لفظ سننی کے زیرے سایا رہو جنازہ پڑھتے ہوئے جنازہ پڑھاتے ہوئے زندگی بھر میں تم دفتر میں ہو دکان میں ہو کھیت کھلیان میں ہو سفر پر کہیں ہو تو اپنے سننی ہونے کا اظہار کرو اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ روزانہ کم از کم چوبیس بار اپنے سننی ہونے کا اعلان کرتے رہیں تو کیڑے مکوڑے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے اب یہ ایک فیصلہ اس حدیث میں یہ ہے کہ سننی یہ کوئی فرقہ ورانہ نام نہیں ہے چونکہ سننی زبان رسالت سے نکلنے والا لفظ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا اظہار کتنا ضروری ہے اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اس کا معنی ہے محب اہل بیت سننی کا معنی ہے محب اہل بیت یہ معنی داتا صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے یہ معنی حضرت مجد دلف سانی رحمت اللہ نے یعنی برے صغیر کے لحاظ سے ہم بتائیں تو یہ معنی یہاں بھی ہے اور یہ معنی امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ نے بھی لکھا ہے کہ سننی وہ ہوتا ہے جو محب اہل بیت ہو اب جب یہ پہلا فیصلہ کہ دعویٰ جو بھی کرتا پھر ہم انہیں روکتے نہیں لیکن یہ ہے کہ سند محبت کی سے ملی ہے اور وہ بات بھی یہ نہ ہو کہ آواز آئی اور کسی نے کہا بلکہ وہ لکھی ہوئی بات ہو سند سے آئی ہو اور خود امام حسین رضی اللہ نے پڑھ کے سنائی ہو تو اس کے ساتھ اگلا فیصلہ بھی بڑا اہم ہے ہمارے آق علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ جب یہ سنی ٹائٹل جو عقیدے کے لحاظ سے جنت کی ٹکٹ ہے عمل کا آگے تو علیہ دا حساب ہے یہ جس وقت اس کا تعرف ہو جائے گا پوری طرح تو پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی کہ وہ لوگ جن کے دامن پر کئی داغ ہوں گے جنہوں نے کئی چوریاں اور ڈاکے کی ہوں گے جن کے دامن پر مسلمانوں کی قتل و غارت کا خون ہوگا اور وہ چاہیں گے کہ ہمیں زمانہ پارسا سمجھے تو وہ پھر ایسی چادر تلاش کریں گے کہ جس پر کوئی داغ بھی نہ ہو تو وہ پھر اپنے آپ کو اہل سنت وال جماعت کہلانا شروع کر دیں گے اور پھر اس کی ریجسٹریشن بھی اپنے نام کروا لیں گے تو پھر اہل حق کو اس وقت بھی تو سہارا چاہیے کہ ایک طرف سے تو یہ ٹائٹل آزاد ہوا اور سند ملی کہ یہ ہے غلامی اہل بیت کی سند اور اگر پھر دوسرے چوری کر لے جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ نہیں میں اس کی نشانیاں بتاتا ہوں میں اس کی شرطیں بتاتا ہوں کوئی بھی درخت پہچانا جاتا ہے تو اپنے بیج سے پہچانا جاتا ہے یا اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر کی کر دعویٰ کرے کہ میں بیر ہوں تو یہ کیسے مانا جائے گا اگر کی کر یہ دعویٰ کرے کہ میں مالٹا ہوں میں خجور ہوں تو لوگ کہیں گے ذرا اپنا بیج تو چیک کر آؤ اور اپنا پھل تو چیک کر آؤ یہ نہیں کہ جو چاہے اوپر چادر لے میں سنی ہوں نہیں سنی ہونے کی شرطیں ہیں سنی ہونے کے لیے بیج بھی چیک ہوتا ہے پھل بھی چیک ہوتا ہے سینہ بھی چیک ہوتا ہے چیرہ بھی چیک ہوتا ہے تو ہمیرے آقا صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس وقت یہ جگڑہ ہوگا کہ پھر سنی کون ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنی ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا سینہ بغز اہل بیعت سے خالی ہو اس کا سینہ بنجر نہ ہو اس کا سینہ بغز حسین سے بھرا ہوا نہ ہو بغز اہل بیعت سے خالی ہو عرف عام میں یوں سمجھو کہ اس کا سینہ چیرا جائے تو اس کے دل کے آدھے حصے پہ حسن لکھا ہو آدھے پہ حسین لکھا تو ہمارا کسی سے جگڑا نہیں کہ سنی کوئی نہ بنے ہم تو سب کو بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چور دروازے سے نہ بنے کہ چادر کھینج کے اپنے داگ چھپانے کے لئے اپنے آل سنت کی چادر لو تو اوپر سے آل سنت بننے سے نہیں اندر سے آل سنت بننے سے کام ہوگا چونکہ دل دیکھا جائے گا دل میں کیا ہے جس دل میں بغز امام حسین بغز امام حسن رضی اللہ عنہما ہو بغز سیدہ فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی انہا ہو بغز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہ ہو ایسے دل کو کبھی سننی دل نہیں کہا جا سکتا تو لہٰذا وہ لوگ شکست کھا گئے کوشش انہوں نے بڑی کی مگر چلا نہ سکے اپنی اس دو نمری کو چونکہ اہل سنت ہونا اس کے لئے بیج کی گواہی بھی ضروری ہے اور پھل کی گواہی بھی ضروری ہے محب اہل بیت یا محب صحابہ رضی اللہ تعالی اس کے لئے جس چیز کا بھی دعوی ہے اس کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا اب غب اہل بیت صرف اگر ان دلائل کو ہم دیکھیں تو وہ تو اپنی جگہ لیکن اگر ہم معاشرے کے اندر بیج اس کا دیکھیں یا اس کی پیداوار دیکھیں تو پھر بھی فیصلہ واضح ہے جو شخص محب اہل بیت ہو اس کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے سٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہوتا ہے محبوب خدا ہوتا ہے یہ تو اہل بیت اطحار رضی اللہ وطالہ انہم ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے لئے نام زد حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ سلم کی موجود ہیں کہ رب میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر ان کے پیار کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لے اور یہ تو بڑا اونچا با کام ہے یہاں تو اتنا عزاز ملتا ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا وہ کعبات اللہ کا مسافر نہیں تھا نہ ہی مسجد اقصہ جانا چاہتا تھا ایک بندہ تھا بندے ہی اسے ملنا چاہتا تھا تو اللہ نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا کہ اس کا انٹریویو کرے حالانکہ رب تو دلوں کے بیت جانتا ہے فرشتے کو اس لیے بیجا کہ فرشتہ سوال کرے یہ بندہ جواب دے اور تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم اپنے صحابہ کے سامنے بیان کریں اور چلتے چلتے بات پندروی صدی تک پہنچے قیامت تک پہنچے اور وہ عجب میں پہنچے یہ انٹریویو اس نکتہ نظر کے پیش نظر تھا ورنہ رب تو جانتا تھا کہ یہ بندہ جو گھر سے نکل رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے جا رہا ہے تو پہلا سوال فرشتے نے کیا جو شکل انسانی میں کھڑا تھا کہا اینا تری دو کہا جانے کا ارادہ تو اس نے کہا کہ یہ سامنے جو بستی ہے اس بستی میں ایک ہستی ہے اور اس ہستی میں کمال مستی ہے اور میری آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے کیونکہ سے ملنے جا رہا خلاص یہ سمجھو کہ ایک کامل مرید اپنے کامل شیخ سے ملنے جا رہا ہے تو فرشتے نے دوسرا سوال کر دیا تم کس مقصد کے لیے اسے مل رہے ہو کیا اس کا ظاہری حسن تجھے اپنی طرف اٹریکشن سے لاتا ہے اس کا کوئی دنیاوی بڑا عوضہ کہ وہ وزیر ہے وزیر عاظم ہے صدر ہے اس کا مال پیسہ درم دینار یا تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار یہ کس وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو تو فرشتے نے کہا غیر انی احببت ہو فی اللہ میں جاتا اسی کے پاس ہوں محبوب میرا یہ ہے لیکن میں اس کے پاس اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں جاتا میں اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں جاتا میں اس کے کسی دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں جاتا میں درہموں دینار یا کاروبار کی وجہ سے نہیں جاتا میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھوں تو دل کا محل اترتا ہے اس کی باتیں سنوں تو سینہ روشن ہوتا ہے اس کا چہرہ دیکھوں تو خدا یاد آجاتا ہے احباب تو ہو محبوب یہی ہے لیکن ہے اللہ کے لیے یہ مجھے اللہ کا پتہ بتاتا ہے میں اس لیے پیار کرتا ہوں اس کے پیسوں کی وجہ سے میرا اس سے پیار نہیں اس وجہ سے کہ یہ مجھے رب تک پہنچانے والا ہے اس پر فرشتے نے پھر اپنا تعرف کروایا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آج رب نے مجھے بھیجے ہی تیرے لیے ہے وہ سادہ مرید بڑا حیران رہ گیا کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیمِ صبح و تیری مہربانی کہ مجھے تو محلے میں کوئی سلام نہیں کہتا تھا برشم واللہ سے انام آیا ہے فوراں پوچھا رب نے تجھے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے میری طرف تو فرشتے نے کہا اللہ فرما رہا ہے احبابتو کا کماتو حبہو فیہ تو نے اس نیک بندے کو میری وجہ سے اپنا محبوب بنایا میں نے تجھے اس کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیا جب بندہ سید آل رسول علیہ السلام نہیں عام انسان ہے لیکن پارسا ہے برگزیدہ ہے اس کا محب جب محبوب خدا بن جاتا ہے اور اس کو محبوبیت کا درجہ مل جاتا ہے اور اس کو اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے تو پھر آل سے پیار پر کیا عوض ملے گا جب عام پارسا کے پاس بیٹھنے والا شیطان کے پھندے میں نہیں آتا وقت پہ نماز پڑتا ہے وقت پہ روزہ رکھتا ہے اس کی آنکھ پاک ہوتی ہے اس کے کان پاک ہوتے ہیں تو جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہو تو اس کی آنکھ کتنی پاک ہوگی اس کو قرآن کتنا یاد ہوگا اس کا مسجد سے کتنا پیار ہوگا وہ شیطان پر کتنا حاوی ہوگا وہ اللہ کے قرب میں کتنا آباد ہوگا وہ بھنگ کے گھوٹوں سے کتنا دور ہوگا اس کا سجدوں سے کتنا پیار ہوگا اس بنیاد پر حب اہلِ بیت کی پروڈکشن اور پیداوار بھی تو دیکھنی ہے کہ پہلی صدیوں کیا بتاتی ہیں اگر دوسری طرف ہوتی تو پھر وہ دکھائیں کا ان کے دعوے کے مطابق جو شجرِ حب اہلِ بیت ہے کہیں کسی پھول کا نام داتا گنجِ بخش بھی ہے کیا اس درخت پہ کہیں بابا فرید بھی ہے وہ جو دعویٰ ہے حب اہلِ بیت کے درخت کا کیا اس کے اندر کہیں باؤدین زکریہ ملتانی بھی ہے اس کے اوپر کہیں پھولنے والے کھلنے والے پھول کا نام غریب نواز بھی ہے وہ شجرِ حب اہلِ بیت اور شوائے بھنگ کے گھوٹوں کے اور ملنگ کے دھومے کے کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو توہین ہے اس کی کر کو شجرِ حب اہلِ بیت کہنا ہاں ہم سے پوچھو کہ گلشنِ حب اہلِ بیت کیسا کھلا ہے تو پھر مدینہ منورہ سے لے کر پاکستان تک اگر ہر صدی کے ولیوں کو دیکھنا ہے تو اس گلشن میں ملیں گے ہر طرف پارسائی ہر طرف جہاد ہر طرف علم ہر طرف معرفت تو یہ وہ درخت ہے کہ جس کے اندر اور باہر بیج میں اور پھل میں ہمیں پتا چل رہا ہے بِہَمْدِ اللَّهِ مِلَا حَقْ سے عقیدہ اہلِ سُنَّت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہلِ سُنَّت کا زمین ہے اہلِ سُنَّت کی زمانہ اہلِ سُنَّت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہلِ سُنَّت کا کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہلِ سُنَّت کا زبانِ مصطفیٰ سے یہ ملہم کو لکب واضح عطائے مصطفیٰ ہے عابودانہ اہلِ سُنَّت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہلِ سُنَّت کا سُنو فکرِ رضاہی سے بقاہِ آج بھی اب کی کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہلِ سُنَّت کا تو لفظِ سُنِّی کی یہ تشریح اب اس مشہور حدیث سے دیکھو جو دوسرا طبقہ بھی بڑے پیار سے پڑتا ہے تیسرا بھی بڑے پیار سے پڑتا اور ہم تو ویسے ہی پیار سے پڑتے ہیں سرحان اللہ یعنی یہ اس لئے کہا کہ ان میں اس حدیث پر کسی کا اختلاف ہی نہیں لیکن حدیث کی جب معنی کو فٹ کیا جائے گا کہ ہے کیا تو پھر صرف سنی کے سینے میں اس کا اثر نظر آئے گا سبحان اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستقبل کا لحے عمل دیا قیامت تک کے لئے پہلے نبی علیہ السلام ان کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ جب تک وہ ہیں اس وقت تک ڈیوٹی ہے سنبھالنا ہے غلاموں کو پھر نئے نبی آئیں گے وہ سنبھالیں گے تو ہمارے آقا علیہ السلام کو پتا تھا میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کی حفاظت غلاموں کی میں نے ہی کرنی ہے ہر درد کا علاج ہر دک کی دواء ہر مسئلے کا حل ہر فتنے سے بچاؤ بالخصوص ایمان کی سیکورٹی کہ ایمان کیسے محفوظ رہے گا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما آنا تارکن فیکم الثقلین میں تم میں دو بڑی باری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ حکم کب تک قیامت تک کے لیے ایک دو صدیوں کے لیے نہیں آگے وہ لفظ آتے ہیں وہ کیا ہے ان کا کردار ان دو چیزوں کا کیا ہے فرما مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَدِلُّوا بَعْدِي جب تک جب تک ایک دو صدی نہیں جب تک تم ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کب تک فرما حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوض کہ میری دیو سیکورٹی چار پانچ صدیوں کی نہیں فرما جن کے میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں اگر تم باوفار ہوگے تو یہ حوزے کوسر تک تجھے لے کے آئیں گے حَتَّى يَرِدَى عَلَيَّ الْحَوض اب مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا لَن تَدِلُّ بَعْدِ وہ چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ وَإِتْرَتِي اہل و بیتی ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان فرما یہ دو چیزیں میں تمہاری حفاظت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں دونوں تمہاری حفاظت کے لیے اور حفاظت ہونی تب ہے جب تم نے ان سے رابطہ رکھنا ہے یعنی حفاظت کے لیے ان دو چیزوں پر سرکار نے کوئی شرط نہیں لگائی شرط امت پر لگائی کہ تم نے رابطہ ان سے رکھنا ہے مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا یعنی کمی ان میں نہیں آئے گی کسی صدی میں بھی نہ آل میں نہ قرآن میں اگر کوئی ڈوبے گا تو کمی اس میں آئے گی مَا اِن تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا جب تک تمہارا ان دونوں سے تعلق رہے گا تو پھر تم کبھی بھی گمرا نہیں ہوگے اب یہ امت پر ہے کہ رابطہ کیسا رکھتی ہے ان دونوں کے ساتھ یہاں بڑی قابلِ غور بات ہے ابھی جب میں بیان کر رہا تھا کہ سننی ہونے کا مطلب محبِ اہلِ بیت ہونا ہے تو شاید کوئی سوچ رہا ہو تم تو یہ بھی تمہاری تقریریں ہیں کہ سننی ہونے کا مطلب محبِ صحابہ ہونا ہے تو کیا یہاں تم نے معنی بدل دیا ہے کہ یہاں کہہ رہے ہو کہ سننی ہونے کا مطلب محبِ اہلِ بیت ہونا ہے اور کبھی کہتے ہو کہ سننی ہونے کا مطلب محبِ صحابہ ہونا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تب تعرض ہو کہ جب محبِ اہلِ بیت محبِ صحابہ بنے بغیر مانا جائے یا محبِ صحابہ محبِ اہلِ بیت بنے بغیر کامیاب ہو جائے تو پھر تو یہ ہو گیا کہ یہ مانا آدھا بیان کر رہے ہو تو میں تو پورا بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ محبِ کیوں اب اس حدیث میں سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دھڑے بندی ہو سکتی ہو دو بڑی ہستیاں ہیں اور وہاں دھڑے بندی کا امکان ہے کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں الیدہ الیدہ ہو گئے ہیں تو اب کچھ کہیں گے ہم ایک کے ساتھ الیکس الیک بناتے ہیں کچھ کہیں گے ہم دوسرے کے ساتھ بنا لیتے ہیں اس طرح پھر دونوں کے ساتھ جدہ جدہ تعلق ہو سکتا ہے لیکن جب دو ایسی ذاتیں ہوں کہ جن میں دھڑے بندی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ آپس میں جدہ ہو ہی نہیں سکتی تو اب یہاں پر دھڑے بندی کرنے والوں کا دعوہ نہیں لگے گا کیونکہ جب وہ دونوں آپس میں دوسرے کے خلاف بات سننے کو تیار ہی نہیں تو جو آئے گا اور دوسرے کا گلہ کر کے اس کے ساتھ لگنا چاہے گا اس کو دھکا دے کے بہر نکالے گا کہ میں تو اس کا گلہ سننی نہیں سکتا اور تو اس کا گلہ سنا کے میرا ساتھی بننا چاہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا لن یتفرقا لن یتفرقا فرما یہ دونوں قیامت تک تو جدا نہیں ہوں گے اور آگے کی بھی امید کوئی نہ رکھے جب قیامت تک نہیں ہوں گے تو پھر بھی نہیں ہوں گے لن یتفرقا تو یہ تھا کہ مستقبل میں جس طرح ہوا پھر نفس العمر میں آج ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہم قرآن کی پارٹی ہیں قرآن کی پارٹی ہیں قرآن کے حافظ بنائیں گے قرآن کے قاری بنائیں گے قرآن کی تفسیریں لکھیں گے قرآن کے لیے مدارس بنائیں گے ہزاروں لاکھوں ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے لیکن پھر خلافت رشید ابن رشید جیسی کتابیں لکھیں گے یزید کی شان میں قرآن سے رابطے کا دعویٰ اور آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور بغاوت تو قرآن نے کہا میں ایسوں کو نہیں مانتا کہ میں جن کے گھر آیا ہوں اسے نہ مانتے ہو تو اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تو بڑی پابندیاں ہیں کبھی نماز کبھی روزہ کبھی شراب حرام کبھی یہ کبھی وہ یعنی شراب تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اور انہوں نے ان کے اپنے انداز ہیں انہوں نے کہا ہم آل کی پارٹی ہیں اور ہم محب ہیں ان کے اور قرآن کہتے ہیں قرآن تو تھا ہی چاریس پارے وہ قرآن جس کے بارے میں ایک حرف کے لحاظ سے کہیں کہ وہ بدل گیا ہے قرآن اس سے مو پھیر لیتا ہے کہ میں تیرا امام نہیں ہوں میں تجھے جنت نہیں لے جاؤں گا اور جس مذہب میں یہ ہو کہ پورا قرآن ہی بدل گیا ہے تو قرآن اس سے کیسے راضی ہوگا تو جب قرآن راضی نہ ہو تو آل کیسے راضی ہوگی کہ ہم نے تو قرآن کے لیے پورا خاندان دے دیا اور تو ہمیں دعو لگانا چاہتا ہے ہم سے فرات کرنا چاہتا ہے یہ دو اطراف ہیں ہم کسی کو بھی تانہ نہیں دیتے ہر ایک اپنی تلاشی لے لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا قیامت کے دن اگر سائیڈ پہ ہو کے کہ ہمیں بھی جامع کوسر لے دو اس وقت نہیں آج وقت ہے اب ایک حرف یہ عام عوام لوگ بھی سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بھی یہ بات تیشدہ ہے کہ جو بندہ کہے کہ قرآن کا ایک لفظ بدلا ہوا ہے یہ ایمان اس کا ہو تو یہ کہیں گے تو کافر ہیں عوام یہ فتوہ تو عوام بھی دیں گے اور برحق ہے میرے پاس اتنی موٹی کتاب ہے اب نل آیا اس کا نام ہے فصل الخطاب فی تحریف کلام رب العرباب عربی میں کئی صدیوں پہلے کی اس فرقے کی لکھی ہوئی اس کا موضوع کیا ہے کہ یہ کتاب اس بارے میں ہے کہ رب کا قرآن سارا بدل چکا ہے آپ اس کی آیتیں پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں مرزا قادیانی کو بھول جائیں آپ اس کی آیتیں پڑھیں تو یہ جو امریکہ نے ایک قرآن بنایا ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور صرف وہ ایک کتاب نہیں ان کی بڑی بڑی امہات القطب کے اندر بقاعدہ ابواب ہیں کہ قرآن بدل گیا ہے قرآن بدل گیا اب آپ دیکھیں میں نہیں کسی کو الزام دے رہا کہ تم ایسے ہو تم خود ہی ان دونوں کو دیکھ لو اور وہ خود ہی اپنی عداؤں پہ ذرا غور کریں کہ جو رشید ابن رشید کتاب لکھی گئی یزید کے فضائل میں اس پر دستخط کس کس نے کیے اس کتاب پر کس فرقے کے بڑے بڑے اکابرین کے دستخط ہیں خواہ ان کی سیاسی جماعتوں کے ہوں خواہ ان کے شیوخ الحدیث ہوں خواہ ان کی تبلیغی جماعت کے ہوں تو دستخط کر کے تو سب نے یہ کہانا کہ نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا استغفراللہ کہ بناے لا الہ تو ہوتا ہے خود نبی نانے کی جا نواسہ بٹھایا نہ جائے گا یہ اس خلافت رشید ابن رشید جو یزید کی حمایت میں اس فرقے نے کتاب لکھی شرم نہ آئی کہ قرآن کی آڑ میں سرکار کے خاندان سے کیا جفا کر رہے ہیں اور دوسری طرف جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت کو اپنا مٹو بنایا ان کو دیکھو کہ وہ قرآن سے کیا سلوک کر رہے ہیں یہ خود وہ خود اپنے اس رویے کے گواہ ہیں کروڑوں سلام ہوں اہل سنت کے اکابر کو کہ جنہوں نے چودہ صدیوں میں بھی ہمارے عقیدے میں ملاوٹ نہیں ہونے دی اب یہ فتوہ آئمہ کا میں بعد میں بیان کروں یہ تو حدیث ہے کہ سرکار نے فرما گمراہی سے تب پچھو گے جب دونوں سے تعلق رکھو گے کسی ایک سے نہیں کسی ایک سے نہ رکھنے کے لیے اس لیے نہیں کہا کہ ایک میں کوئی کمزوری ہے اس لیے کہا کہ سچا ہوگا تب جب دونوں سے ہوگا ورنہ سچا نہیں ہے تو جھوٹا تعلق تو کوئی کام نہیں دیتا اب دونوں سے ہو تو پھر سینہ سننی ہو تو ہو سکتا ورنہ دونوں سے نہیں ہو سکتا تو اس بنیاد پر سننی جب کہے گا میں محبِ قرآن ہوں تو ساتھ ہی مطلب ہوگا قرآن یہ آل کا باغی نہیں ہے محبِ قرآن ہونے کے لفظ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ آل کا باغی ہے اور سننی جب کہے گا کہ میں محبِ آلِ محمد علیہ السلام ہوں تو یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ قرآن کو پشت کے پیشے پھینکنے والا ہے خود بخود ایک نام لینے سے دوسرا ذین میں آئے گا دوسرا سمجھا جائے گا تو اس واسطے اگر میں سننی کا معنی محبِ اہلِ بیعت کروں پھر بھی برحق ہے محبِ صحابہ کروں پھر بھی برحق ہے چونکہ قرآن پر ایمان ہوئی تب سکتا ہے جب صحابہ پر ایمان مکمل ہو جس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا وہ سارا قرآن اگلی نسل تک تو پہنچائے ہی صحابہ نے ہے اس کے راوی صحابہ ہیں اس کو آگے پہنچانے والے ہی صحابہ ہیں اس بنیاد پر یہ لازم و ملزوم ہے دونوں پیاروں کا اکٹا ہونا کہ دونوں محبتیں ہوں اور سرکار فرماتے ہیں جب دونوں ہوں گی تو پھر رابطہ پکا رہے گا پھر یہ لے کے میرے پاس ہاؤزِ کاؤسر پہ آئیں گے اور میں ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلاؤں گا اب اس کو میں ایک حوالہ دے کر آگے پھر مثال سے سمجھاتا ہوں یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا ویسے رنگ کالا نہیں یہ ویسے ہے ان کی نام اس کا کشف الغمہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اور یہ دوسری جلد ہے اور ایران کی چھپی ہوئی ہے بڑی پرانی ہے میں بس صرف یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی لَئِنْ يَتَفْرَّقَا جُدھانی ہوں گے اس پر حضرت امام زیان الابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فتوہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دھڑے بازی والوں نے چاہا کہ دھڑے بازی کریں مگر امام زیان الابدین کو دھوکہ کون دے سکے یہ ہے اس کے صفحہ نمبر اٹھاسی پر قَادِمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عراق والوں کا ایک وفد آیا ان کی کتاب میں لکھا وفد امام زیان الابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اب امام کی حمایت حصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ ہم حسینی ہیں ہم عابدی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو طریقہ ان کا کیا تھا ان کی کتاب میں لکھا فَقَالُوا فِي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرْ وَعُسْمَانْ رضی اللہ تعالی عنہ ان کمینوں نے ان تینوں خلافائے رسول علیہ السلام کے خلاف بک بک شروع کر دی ایک بولتا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے دوسرا بولتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے تیسرا بولتا ہے تثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے اور وہ جملے جو آج بھی رٹے ہوئے ہیں کہ یہ فلان باگ کھا گیا فلان یہ کر گیا فلان وہ کر گیا اب اس طرح انہوں نے بات شروع کر لی تو امام زنال عابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان پر میں نے باقاعدہ ان کے عقاعد پر کتاب بھی لکھی ہے امام زنال عابدین افکار اہل بیت کے پی ایچ ڈی کا نام ہے یعنی جو کربلا میں بھی ساتھ تھے آخری رات کے بھی گواہ ہیں اور اس کے بعد کے حالات بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امانتیں جن کے سپرد کی ساری اب انہیں کون دھوکہ دے سکتا ہے جس وقت حضرت امام زنال عابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے انہیں کہا تم ذرا چپ کرو پہلے تم میری بات کا جواب دو میں تجھ سے صرف قرآن کی تین آیات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں یعنی آل اور قرآن کیسے اکٹھے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ تأثیر دے کر کہ ہم تمہارے تو ملنگ ہیں اور ان کے خلاف ہیں اس لئے ہمیں قبول کر لو پاس بٹھاؤ تو امام زنال عابدین وہ پیر نہیں ہے کہ جو سرکار کی خلفاء کا گلہ سن کے نظرانے وصول کریں جہاں نظرانے تو دور کی بات ہے اسے پاس ہی بٹھنے دیں اور امام زنال عابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتی بھی نہیں ہے کہ جو جب کوئی سوال کرے تو یہ نہ جان لے کہ کس سٹیشن سے بول رہا ہے چونکہ وہ دوسرا امام زنال عابدین نے لکھا ہے نا کہ ایک بندہ آیا حضرت امام زنال عابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو سوال کہتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہتا ہے اخبرنی عن ابی بکر مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ تو امام زنال عابدین سمجھ گیا کہ کوئی گڑ بڑ اس کو ضرور ہے آپ نے فرمایا پہلے سوال تو صحیح کرو تم نے سوال کرنا بھی نہیں آتا کیسے میں ایک بتاتا ہوں مجھ سے یوں پوچھو اخبرنی ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی وہاں زہبی کہ یہ لفظ ہے انہی صدیق کے تسانو یہ جو تم پوچھ رہے ہو کہ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ کیا تم حضرت صدیق کا پوچھ رہے ہو یعنی یہ آپ نے آگے سے اس کو لقمہ دیا تاکہ پتا چلے کہ اس کے سٹیشن کیا ہے کہاں سے بول رہا ہے یعنی ویسے تو بندہ اگر اندر سے بیمار نہ ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ابو بکر کہہ دے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر اسے بیماری ہو تو پھر یہ آل کا پیغام ہے کہ اس سے اتنا لفظ سننے کو بھی تیار نہیں کہ پہلے تم انہیں صدیق کہو تو پھر میں جواب دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق بتاؤ وہ واقعی بیمار تھا پھٹ گیا اور اتنا زبردست آگے سے یعنی اپنا اس نے چڑھائی کی کہ یہ امام ازان لابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہیں اپنی بات واپس لے لے یعنی اس قدر معذلہ شرمندگی محسوس کرے میں تو بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں کہ میں لفظ واپس لیتا ہوں کہتا ہے تو سمی ہے صدیقہ تجھ جیسا بندہ پڑا لکھا اور پھر آلے نبی علیہ السلام تم بھی چڑھائی تھی کہ کہہ تو بیٹھے ہیں لیکن فوراں کہنے نہیں وہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تو یہ ارادہ نہیں تھا یا کوئی تعویل کریں آپ نے امام ازان لابدین تھے امام حسین کے فرزند اور علی کے پوتے کی جرت اور بصیرت کو دیکھی ہے فرمایا یہ باتیں کہیں اور جا کر نا سمہ ہو صدیقا من ہوا خیر منی کہ ابو بکر کوئی میرے صدیق کہنے کہ تو محتاج نہیں انہیں تو نبیوں کے سلطان نے صدیق کہا ہے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والانسار والمہاجرون فرمایا یہ تو انسار سارے کہتے رہے ہیں مہاجرین سب نے یہ کہا ہے بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے اور تو آج میری غلطی نکالنے لگا ہے کہ میں نے ان کو صدیق کیوں کہا اس پر پھر آپ نے آگے اس کو جو درس دیا خدا کی قسم آج دوسرے فرقے کا جو بندہ غیر جانبدار ہو کے امیدوار بن کے حب اہل بیت کا وہ لفظ سنیں تو تالے ٹوٹ جائیں گے کیا بات آپ نے فرما فخرج فضہب احب ابا بکر و عمر و تولہ ہما فرمایا نکل جاب لیکن یہ میرا پیغام لے کے جا احب ابا بکر و عمر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کیا کر اور صرف پیار نہیں اس سے اگلی دگری وَتَوَلَّهُمَا اے ان کا دیوانہ بن جا ولاہ ابی بکر ولاہ صدیق ولاہ عمر یہ ہے درس اہل بیت یعنی آپ نے اس کا پاس بیٹھنا برداشت نہیں کیا اس کو بھیجا بھی ہے تو پھر پیغام دے کے بھیجا ہے اب اس اگلا جملہ وہ کوئی اور خطیب نہیں کہہ سکتا کیا بات کہہ سکتا ہے تو مولا علی کا پوتا کہہ سکتا ہے اور آگے حکایت کر سکتا ہے تو امام محمد رضا بریلوی کا مرید کر سکتا ہے نہ رافضی کر سکتا ہے نہ خرجی کر سکتا ہے کیا جملہ تھا فرمایا اب تیرے دل میں آئے گی کہ انہوں نے مجھے جھاڑ کے نکال دیا ہے کہا میں نے تجھے خالی نہیں نکال میں زامن ہوں آج احب ابا بکر و عمر و تول ہما ما کان من امر ففی اونو کی یہ ہمارا جو پنجابی کا کلچر ہے اس طرح کوئی کر کے پھر تو میرے گڑے وچ پال مئی یہ آخری آت ہے ففی اونو کی کہا میرے کہنے پر تو ان دونوں لیڈروں سے پیار کر اگر قیامت کے دن جنت کی کسی چوکی پر کسی فرشتے نے روکا تو جنت لے جانا علی کے پوتے کا گاؤ ہے سلام اللہ یا رسول اللہ حادری یا علی حسانیت زندہ ما کانا من نمر نکر تحت النفی ہے کہ کوئی بھی تیرا نقصان ہوا جنت کے لحاظ سے کہ تجھے کوئی لسٹ میں ویٹنگ لسٹ میں لگائے کیوں لگائے میں لے کے جاؤں گا تجھے جنت نرمل سی ملے کیوں ملے میں پھر دوست تک لے جاؤں گا کہیں حوز کوثر پہ کہیں پل سرات پہ کہیں میزان پہ اگر تجھے کوئی اس وجہ سے پرابلم بنے کہ تم نے میرے فرمان پہ عمل کر ابو بکر عمر سے پیار کیا تھا لہذا مسئلہ کچھ خراب ہو گیا ہے فرما میں ذمہ دار ہوں سارے مسئلے میں حل کراؤں گا یہ انداز ہے حضرت امام زین اللہ عبدیدین رضی اللہ تعالی کا اور اس میں بھی میں نے اس لئے یہ بتا دیا کہ کیا وہ سکتے ہیں ہم جیسوں کی کیا حیثیت یعنی یہ یہ ذمہ داری اٹھانا اور یہاں پھر دوسرے دونوں ہٹ گئے دوسرے دونوں طبقے کس طرح وہ خوارج جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اپنا نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا تو وہ رسول پاک کی نسل کے ذہن عبیدین کی یہ ایتھارٹی کیسے مانے یہاں سے پچار چلا کہ ان کی نسل میں بعد میں آنے والے امام ذہن عبیدین بھی پروٹوکول رکھتے ہیں کیامت کے دن کہ فرشتوں کو پتا ہوگا کہ ذہن عبیدین نے بازو پکڑا تو ہم چھڑا نہیں سکتے کسی یہاں تک بات کر دی میرے گلے میں ڈال لینا اگر کسی نے تجھے روکا تو یہ وہ طبقہ یہ نہیں بیان کر سکتا اور دوسرا کیسے بیان کرے جن کی دن رات غزا ہی ابو بکر عمر کو گالیاں دینا ہو اور یہ بیان کریں امام زنبیدین کی طرف سے کہ ابو بکر عمر سے پیار تو جنت کی ٹکٹ ہے وہ کس طرح یہ بیان کریں تو اب ہم نے کسی سا کچھ نہیں چین کہ کوئی کہ ہمیں اس طرف سے بھی کر رہے ہو اور خود سب کچھ بن رہے ہو اللہ کا فضل ہے اور انہیں میں کہہ رہا ہوں آج لے ان کی گیا اب یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا تھا اس میں جب وہ کہہ رہے تو ان کی کتاب ہے اس کے لحاظ سے بات مکمل ہو سکے جس وقت امام زنبیدین بولے قرآن اور آل دیکھو اکٹھی ہے کہ جب یہ سازش ہونے لگی کہ آل کی پارٹی بن جائیں قرآن کو چھوڑ دیں چونکہ قرآن جنہوں نے روایت کیا ہے ان کے ایمان بھی حملہ ہو رہا ہے تو امام زنبیدین رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر قرآن پڑھ کے جواب دیا آل نبی صلی اللہ اللہ سلم کا لیکچر دیکھو آپ نے انہیں فرمایا کیا یہ آیت جو میں بھی پڑھ رہا ہوں تمہارے بارے میں اتری ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو مہاجرین کے بارے میں اتری ہے آپ نے فرما پھر یہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا تمہارے بارے میں اتری ہے انہوں نے کہا یہ تو انسار کے بارے میں اتری ہے آپ نے فرما یہ تو تم نے خود کہہ دیا دو کا فیصلہ تم نے اپنی زمان سے کیا یعنی وہ ظاہر ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برت کے لحاظ سے بھی ان کے بارے میں آیت نہیں ہو سکتی تھی وہ زوقت تھے ہی نہیں تو پہلی آیت کے بارے میں کہا یہ مہاجرین کے بارے میں ہے دوسری کے بارے میں وہ خود کہنے لگے انسار کے بارے میں ہے تو امام زین لابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تیسری جو ہے وہ تم سے نہیں پوچھوں گا میں وہ خود بتاؤں گا کہ وہ کس کے بارے میں ہے تو قیامت تک کے لیے امت کا خلاصہ ہے تین آیات میں پہلی مہاجرین کے بارے میں دوسری انسار کے بارے میں اور تیسری قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں اور امام زین لابدین نے کہا کہ پہلی بھی تمہارے بارے نہیں تم خود کہتے ہو اور دوسری بھی تمہارے بارے نہیں تم خود کہتے ہو اور تیسری میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں لہٰذا تم کہیں اپنی جگہ ڈھونڈو قیامت تک جو اس امت کی سیٹے ہیں وہ تو ساری پر ہو چکی ہے لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهُ وَرِدْوَانَهُ وَيَنْسُرُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَهُمُ السَّادِقُونَ یہ آیت پڑھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انام ہے مہاجرین کے لئے کون ہیں اللہ زینہ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا وَأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے نکالا گیا یعنی اپنی جائدادیں چھوڑ گئے گھر چھوڑ گئے اور گھروں سے نکل گئے کیا لینے گئے اب دھومے میں مارے ہوئے زاکر کس سے کہانیاں بیان کرے رب کا قرآن کہتا ہے يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ کہ یہ جو گھر چھوڑ کے گئے تھے پلات لینے نہیں لے گئے تھے رب کا فضل لینے گئے تھے وَرِدْوَانَ رب کی رضا لینے گئے تھے یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ جو گھر چھوڑ کے نکلے تھے مکہ مکرمہ سے جو امت کے اندر جن کو صحابہ میں مہاجرین کہا جاتا ہے ان کے بارے میں رب زلجلال نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا کہ وہ نکلے تو میں ان کے دل جانتا ہوں کیسے نکلے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نکلتے وقت ہجرت کرتے وقت وہ ڈھونڈ رہے تھے مال نہیں پیسہ نہیں کھجوریں نہیں کیا؟ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ تو اب آپ خود سوچو کہ جو ان لوگوں کے بارے میں فدق کے مسئلے چھیڑے ان لوگوں کے بارے میں جن کی گارنٹی رب نے دی ہے تو ہم اس دھومے میں ماری و مخلوق کی بات سنیں یا اپنے رب کی بات سنیں سبحان اللہ بہت خوب چونکہ سارے مہاجرین کے بارے میں صدیق اکبر مہاجرین میں سے ہیں عمر فاروق مہاجرین میں سے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم مہاجرین میں سے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم مہاجرین میں سے ہیں اور ان کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے کہ یہ لالچی نہیں ہیں یہ ڈرپوک نہیں ہیں کیوں؟ فَنَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا کہ یہ سارے جو نکلے ہیں تو نکلے اس انداز میں ہیں کہ یہ فضل اللہ کا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں اللہ کا فضل اب یہ ان کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے وہ اپنی پڑھ لیں اچھا ہے ویسے یہ اللہ کی پڑھ لیں تو یہ ان کی کتاب میں یہ آیت لکھی ہے امامِ ازان لابی دین جیسا عالمِ دین اور یہ لفظ ان کے لحاظ سے تو کتنا چھوٹا ہوگا لیکن کتنے بڑے بحر العلوم اور یہ بھی ان کے لحاظ سے چھوٹا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم کی اس وقت سب سے بڑے وارث حضرت امامِ ازان لابی دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آیت پڑی فرمایا پہلا تو یہ ہے یبتہون فضلم من اللہ وردوانا آگے کیا ہے وَيَنُسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَا اللَّهَ سبحان اللہ کی انہوں نے مدد بھی کیے اللہ کے دین کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی اب کوئی دوڑا اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا بات کیا بات کسی ذاکر کی ٹین ٹینک قرآن کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ لالچی نہیں تھے وہ مال کے لیے نہیں گئے وہ دنیا کے لیے نہیں گئے اور وہ ڈر کے گھر نہیں بیٹھے قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بھی مددگار تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی مددگار تھے اب جھوٹی موٹی تاریخ اور ان کی گھڑی ہوئی باتیں اور ادھر اللہ کا قرآن اور پیش کر رہے ہیں امام زرڑ آبیدی ورنہ ہمیں یہ باتیں کہاں سے ملتی انہوں نے پیش کیا اور اس پس منظر میں یہ استدلال کرتے ہوئے یہ ہے آیت اور اس پر ان کی اوصاف بیان کر کے رب نے آگے فیصلہ بھی بیان کیا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا اولائکہم السادقون یہ اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں یہ سب سچے ہیں قرآن مجید برحان رشید میں یہ آیت جو موجود ہے امام زین الابدین نے جب پڑھی تو آپ نے پوچھا ان سے اَلَا تُخْبِرُونِ اَنْتُمْ هُمْ قَالُوا لَا نا تم ہو یہ تمہاری شان ہے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهُ وَرِدْوَانَ تم مخرجو ہو مِنْ دِیَارِهِمْ تم مخرجو ہو یہ اردو کا حساد عرض بھی میں نہیں ہے اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کہتے ہیں نہیں 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 ہم تو نہیں ہیں ہم تو پیدا ہی نہیں اس وقت ہوئے تھے جب یہ لوگ ان کی صفتیں یہ واقعے میں ہو چکی تھی تو آپ نے فرما رب نے ان کا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ سچے ہیں چلو یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں اگلی بتاؤ آپ نے فرما سُنَوَاللَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ متصل اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورہ حشر کی آپ نے وہ پڑھی کہ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو پہلے ہی مدینہ منورہ میں تھے اور اوپر سے مہاجرین پہنچ گئے وہ کون لوگ ہیں فرما انہوں نے دار میں گھر بنایا تَبَوَّعُ الدَّارَ یہ مدینہ منورہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے دار اور دوسرا نام ہے ایمان یہ ہے شان صحابہ کی رہتے ہی ایمان نگر میں ہیں بلکہ نگر والا دو تیسرا نام ہے رہتے ہی ایمان میں ہیں وَاللَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ تو جو رہتے ایمان میں ہوں اور ان کے ایمان کا کوئی انکار کرے جو رہتے ایمان میں ہیں قرآن کے بقول وَاللَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْإِمَانَ جو دار میں اور ایمان میں گھر بنائے بیٹھے تھے من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے اب یہ رب بتا رہا ہے جو سینوں کے بیت جانتا ہے آج دیکھو جگڑا ہے کوئی کہتے ہیں بنگلہ دیش والے کہتے ہیں برما والے ادھر کیوں آگئے ہیں ترکی والے کہتے ہیں شام کے مہاجرین ادھر کیوں آگئے ہیں پاکستان والے کہتے ہیں افغانی ابھی جائی نہیں رہے یہ اپنے گھر جائیں اور ادھر کیا تھا اللہ فرماتا ہے مہاجرین گئے ہیں تو انسار کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے محبوب کے غلام ہیں دل بمحبوب حجازی بستائیں زین سبب با یک دگر پہ بستائیں کہ انسار خوش ہیں کہ ہمارے بھائی آئے ہیں کیوں ہم ایک ہیں اس لیے کہ ہمارے محبوب ایک ہیں اب ان کی شان یحبون یعنی دلوں میں ایک تو ایک زبان پہ کوئی کہیں کہ تم کدھر آگئے ہو یا کہیں علیدہ بیٹھ کے کوئی گلا کریں یا کم از کم دل میں سوچیں کہ کیا ہمارے تو اپنا گزارہ نہیں ہو رہا اور یہاں اتنی کی خجوریں ہوتی ہیں مشکل سے گزارہ اتنی بڑی آبادی اور آگئی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یحبون منہ جرہ علیہ میں دل کے بھید جانتا ہوں سرکار کے پیار میں یہ سب کچھ قبول کر گئے اور انہیں پسند ہے چلو یہ جتنا بھی خرچہ ان پر ہو جائے محبوب کو تو ساتھ لے کے آگئے ہیں نا تو ہمیں تو محبوب کے چہرے کی وجہ سے ان سے بھی پیار ہے قرآن یہ بیان کرتے ہوئے ساتھ ان کی یہ بات بھی بتاتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَ مِمَّا اُوتُو کہ انہیں جتنا مال دیا گیا ہے اگرچہ ان کے اپنا گزارے جتنا ہو وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں حاجت ہی نہیں ہمیں یہ محاجرین کو دے دو ہمارے باغ محاجرین کو دے دو ہمیں حاجت ہی نہیں ہے وہ حاجت یعنی ایک تو ہے نا کہ آج ہم زبان سے کہیں یہ قرآن اللہ کا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہے اندر سے وہ کتنے خوش تھے اور اپنے بیوی بچے کے لیے جو کچھ تھا کہتے ہیں ہم بھوکے رہیں گے دے دو دو یہ محاجرین کو کیوں کہ ہمارے محبوب کو لے کے آگئے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب ایک صحابی مہمان آئے میری آقا علیہ السلام کے پاس لمبی بات ہے صحابی گھر لے گا ہے اور کہا گھر والی کو کہ جب کھانا پکے گا تو رات کو میں جب ان کو لے کے آؤں گا تو کھانا جب میں اور مہمان کٹھے بیٹھے ہوں گے آپ سامنے رکھو گی اس کے بعد آپ نے چراک کی طرف جانا ہے اسے مبینہ پھوک نہیں مارنی کہ پھر مہمان سمجھے گا کہ یہ جانبوج کے کیوں بجایا گیا ہے اس کو یوں پھوک مارنی ہے کہ تم لگو کہ تم اسے صحیح کرنا چاہتی ہو اور اسی دوران چپکے سے پھوک مار دینی ہے کیوں دیکھو آج تو لوگ ایسے کام فرادی کے لیے کرتے ہیں اور اس وقت لوگ ایسے کام سواب کے لیے کرتے ہیں یہ ہے شانے صحابہ کہا کہ اس لیے کہ اگر کھانا تو تھا وہی جو میاں بیوی نے اور بچوں نے کھانا تھا زید تو تھا ہی کچھ نہیں اور اگر وہ کھائے اور میں بھی نہ کھاؤں بچے بھی نہ کھائیں نوے میں سبیانے کی اپنے بچوں کو سلا دینا چراغ بچا دینا اور چراغ بچا کے برطنوں کی یوں آواز دینا جیسے ہم بھی کھا رہے ہیں چراغ بچا کے اور اس میں یعنی اگرچہ ویسے ہم بچائیں گے مبینہ اور پھر آواز پیدا کریں گے تو وہ ان کے دل میں خیال آئے گا یہ جان بوجھ کے بچا کے خود بھوکے ہیں ویسے برطن اس طرح کر رہے ہیں اور یہ سیر ہو کے کھانا نہیں کھا سکیں گے یعنی وہ صرف بیٹ کی ہی زیافت نہیں کرنا چاہتے ان کے خیال کی بھی میزبانی کرنا چاہتے کہ جس گھر میں میں کھا رہا ہوں اس گھر میں ان کو پتا ہو کہ باقی تو بھوکے ہیں تو وہ کھا نہیں پائیں گے تو کہا یوں کرنا ہے کہ جیسے تم چراغ کو صحیح کرنا چاہتی ہو اور اسی میں تم نے پھونک مار دینی ہے اسے نہ پتا چلے مہمان کو کہ جان بوجھ کی بجایا پھر برطن رکھنے ہیں برطن اٹھانے ہیں مہمان سمجھے گا کہ یہ بھی سارے کھا رہے ہیں تو ایسا ہی ہوا جب صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو میرے آقا علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے فرمایا اِنَّ اللَّهَ دَحِكَ عَلَيْكُمَا تِیْلَةَ لَيْلَةٍ فراؤک کمال کیا تم میاں بیوی نے میرا رب ساری رات تمہیں دیکھ دے کے مسکراتا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے تربیت میرے آقا علیہ السلام یہ ہے صحابہ داہے کا ویسے انسانی احساس ہے اللہ تعالیٰ پر یہ لفظ بولا جائے تو پھر اس کا معنی مجاز ہوتا ہے کہ رب خوش ہوتا رہا تو فرمایا تم نے ایسا کردار ادا کیا ساری رات اب رب تو ایک گھڑی خوش ہو جائے کسی پر تو کتنا بڑا انام ہے بس ساری رات رب تم دونوں کو دیکھ کر میرا بیوی کے کتنا اچھا کردار ادا کیا تو یہ آیت پڑھی امام زین اللہ بیدین نے اور ان سے پوچھا کہ رب یہ فرما رہا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتَمْ مِمَّ اُوْتُوا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ اگرچہ خود حاجت ہو وہ اوروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اب ایک تو یہ ہے نا کہ کسی کے گھر بیس قسم کا کھانا ہو خود کھا چکا ہو فل تو پڑا ہو اور پھر منگتے کو دے دے اور ایک یہ ہے کہ ہوئی ایک بندے جتنا اور وہ میاں بیوی بھی نہ کھائیں بچے بھی نہ کھائیں اور مہمان کو کھلا دیں یہ رب نے ان کی بارے میں آیت نازل کی جب وہ آ بیٹھا سرکار نے رات کا عرص کا معاملہ ان کے سامنے رکھا حضر سے جیبریل آ گئے یہ آیت لے کر کہ یہ عجیب عظیم لوگ ہیں یہ انصار پہلے تھے مہاجرین اور یہ ہے انصار تو اللہ تعالی نے ان کا ریزلٹ کیا بیان کیا فرما وَمَنْ يُوقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرماتا ہے جو اندر سے اتنے خالص ہوں کہ جن میں کوئی لالچ نہ ہو یہ وہ ہیں رب نے ان کی جنت کا اعلان کر دیا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں تو امام ازان علابیدین رضی اللہ تعالی نے اخبرونی انتم ہوں بتاؤ یہ تمہاری شان میں اترا کہتے ہیں اللہ نہیں ہماری شان میں تو نہیں اترا یہ تو انصار کے بارے میں ہے اب امام ازان علابیدین کہتے ہیں پھر سنو اگلی آیت میں بتاتا ہوں کہ کس کے بارے میں ہے اور تمہارا حکم کیا ہے تم بک بک کر کے ان دو بڑے لیڈروں کو جن کو ہمارے دادا جی شیخ علیہ السلام کہتے تھے اور تم ان کے خلاف زبان درازی کر کے ہمیں اپنی حمایت کی کا یقین دلانا چاہتے ہو ہمیں تم دھوکہ نہیں دے سکتے کیوں؟ فرمائیے آیت تیسرے نمبر پر قون واللزین جاؤو من بعدہم انصار اور مہاجرین دونوں جماعتیں ان کے بعد جو آئیں گے کب تک قیامت تک؟ یہ تیسری آیت پڑھ کے وہ قیامت تک کا جن کو ایمان کا سلٹیفکیٹ ملے گا قیامت تک امام زیادر لابیدین کہنے لگے میں اب وہ آیت تیسری پڑھنے لگا ہوں اب تم سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ کس کے بارے میں میں بتاؤں گا کس کے بارے میں تم سے دو پوچھیں تم نے بتایا یادہ ان دو میں تو تم خود مان گئے ہو نہیں تیسری میں میں بتاؤں گا تم نہیں ہو یہ ہیں یہ ہیں سکالر احلِ بیت کے یہ ہیں قرآن اور خاندان دونوں اکٹھے اور کتاب ان کی میں نے سامنے رکھی ہے اور اللہ کی کتاب یہ ہے کیا فرما رب فرما رہا ہے والذین جاؤ من بعدہم جو ان کے بعد آئے اور قیامت تک آئیں گے ان کو جنت ایک شرط پر ملنی ہے کیسے وہ یہ کہیں گے رب نغفر لنا رب ہمیں بخش دے جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں انسار اور مہاجرین ان کو بھی بخش دے وہ ہمیشہ یہ دعا کریں گے رب ہمارے دلوں میں انسار اور مہاجرین کی کبھی بھی کھوٹ نہ ڈالنا غلل للذین آمنو یعنی پہلے آمنو تو وہ ہیں کہ جن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بعد والے یہ کہیں تو انسار اور مہاجرین کے بعد والے قیامت ٹھک کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے سند ایمان دی امام زرن عابدین نے کہا وہ ہی ہو سکتے ہیں جو انسار اور مہاجرین میں سے ہر ایک وفادار ہوں اور تم ان کے لیڈروں پر تنقید کر رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر لستم من اللذین تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو کہ جن کو رب ذوالجلال نے یہ کہا یقولون رب نغفر لنا ولی اخوان ان اللذین سبقونا بالایمان لستم تم نہیں ہو مومنین میں سے اس واسطے میں تمہاری تنقید سنوں نہیں سنوں گا کہ تم پہلے رب سے تو وفا کرو رب کے قرآن سے تو وفا کرو پھر میں سمجھوں گا کہ تم ہمارے ووٹر ہو اور ہم سے وفا کرنے والے ہو اور جنہوں نے قرآن کا انکار کرنا ہے ہم انہیں کس طرح اپنے پاس بٹھائیں تو امام ازام لابیدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتوہ دیا کیا کہا انا اشہدو انا اشہدو صرف نہیں فتوہ وہ ویسے بھی دے دیتے تو ہمارے لئے کافی تھا انا اشہدو فرما میں صرف نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں انا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں انکم لستم مناللزین قالاللہ فیہم تم اس ٹولے میں سے اس جماعت میں سے اس لسٹ میں نہیں ہو جنہیں رب کی عمل تک کے لئے مومنین کہہ رہا ہے یہ ہے سننی ہونا اور یہ لن یتفرقا جدائی نہیں ہوگی اب حضرت امام زہر عبدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اخرجو انی دفع ہو جاؤ میرے دربار دفع ہو جاؤ توبہ نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ میرے دربار سے اخرجو انی ایک حرف بھی میں کوئی اپنی طرف سے لگاؤں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں ہم ایسے نہیں ہیں اب دیکھو یہ میرے پاس کشف الماجوب شریف پڑی ہے یہ چونکہ اب موضوع میں سمیٹھنا چاہتا ہوں پیش نہیں کر رہا یہ اصل نسخہ ہے اصل نسخہ فارسی انہوں نے ایران سے چھاپا یہ نہیں جو ان کا چھپا وہ بھی میرے پاس ہے اور جہاں داتا گنجے بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے فرق بیان کیا یزید پلید کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے یزید کے خلاف جو تھا وہ تو لکھا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو تھا وہ کاٹ دیا جو کہ وہ تہران والے تھے ہم قرآن والے اور ایمان والے ہیں اور للو پنجو نہیں اس پنجاب کی دھرتی میں ایمان کا بیج داتا گنجے بخشنے بھویا ہے ہم گامیشہ رامیشہ والے نہیں ہم داتا والے ہیں اور داتا کا دیوانہ ہونا یہ ہے کہ فارسی میں جو لکھا اور بہاودین زکریہ ملتانی کے کلم سے جو نسخہ آگے چلا وہ یہ پیش کر رہا ہوں میں اور انہوں نے کہا اخزہ اللہ دونہ ابی ہے یہ دونہ ابی ہے کٹا ہے تہران والوں نے اردو والوں نے تو پتہ نہیں ویسے کیسے کیسے ترجمے کیے کہ یزید کے بعد کیا کہنا ہے آج کچھ لوگوں کو دونوں طرف سے بیماری لگی ہوئی ہے پتہ نہیں چل رہا کہ یزید کو کیا کہنا ہے داتا صاحب سے تو پوچھو یزید کو کیا کہنا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا ہے اخزہ اللہ وہ دونہ ابی ہے کہا رب رسوا کرے یزید کو خزج کا لفظ یزید کے بارے میں استعمال کیا لیکن کیا نظر ہے ان ولیوں کی آپ نے فرما کہیں یزید کو یہ سن کے آگے نہ موڑا ڈالنا شروع کر دیں یزید کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا تو داتا صاحب اتنے محتاط ہیں آپ نے فوراں اس پر سٹینڈ لیا اور آپ نے یہ جملہ لکھ کر وضاحت کر دی مکمل تاکہ کبھی بھی یعنی آج میں بیان کروں گا نا تو کیا کہیں یہ مولوی ہے اس کو تو کیا پتا یہ کوئی سید ہے تو میں کہتا ہوں میں سیدوں کے بڑے سید کا فتوہ لائیہ دوں فیضان اولیاء فیضان اولیاء جاری رہے گا فیضان اولیاء جاری رہے گا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان علماء حق کہلے سنت زندہ تو یہ جو نسخہ تھا نا قلمی فارسی میں اس کا صفحہ نمبر ایک سو چار ہے اور یہ جو فارسی چھپا ہوا ہے جو اسی نسخے سے آگے کتابت کر کے اس کا صفحہ نمبر اٹھائیس ہے اٹھتر ہے اس پر یہ لفظ ہیں اخزاہ اللہ دون ابی ہے کہ داتا صاحب نے کہا یزید کی پارٹی میں نہیں ہوں لیکن حضرت امیر معاویہ کی پارٹی میں ہوں اور جنہوں نے یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ بھی حملہ کر جانا ہے اگرچہ سنیوں کہلانے والا اپنی بقول داتا صاحب کہتے ہیں میری لسٹ میں نہیں ہے کیونکہ وہ آگے نکل گیا ہے حدود کو کراس کر رہا ہے جن کی جنت کے فیصلے سرکار کریں قرآن کریں ان پر کیوں پیچھے کوئی موں کھولے آل حضرت نے اس لیے کہا کہ حق بجانبے حیدر کردار حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پہ بھی کار فجار تو دین تو بیلنس پورا ہے ورنہ سرات مستقیم نہیں ہے تو یہ زمین آ گیا کہ یہاں پر یعنی میں جو پیش کر رہا ہوں میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں بدلا یعنی آپ سارے لوگ جو سن رہے ہو اور وہ جو سنیں گے میں ذمہ دار ہوں کہ امام ازان العابدین کی جو گفتگو میں ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں میں نے اس میں سے ایک عرف بھی نہیں بدلا تو وہ اب اس کا جواب دیں جواب سے مراد ہے گھر بیٹھ کے سوچیں تو صحیح آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے کہ امام ازان العابدین کہتے ہیں اخرجو نکل جاؤ اب بندہ ہو محب اہل بیت اور اہل بیت دھکے دے کے باہر نکالیں کیوں نکالیں کیوں انہوں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی جو امام حسین کہہ رہے تھے وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ سُنَّا کہ جس نے اہل بیت کے دامن میں جگہ لینی ہے اس نے سننی ہونا ہے وہ غیر سننی اور گھڑا ہوا دین بنا کے وہ چاہے کہ میں اہل بیت کی سپورٹ لے لوں ہرگز ایسا نہیں ہے کہا اخرجو انی آگے فَعْلَلَّا حُبِكُمْ سید بڑے نرم ہوتے ہیں لیکن جب کوئی ایسا ٹکر جائے تو پھر گرم بھی ہو جاتے ہیں کیا فَعْلَلَّا حُبِكُمْ اے کُفیو تم آگر یہاں خلفاء سلاسہ کے خلاف بک بک کر کے مجھے اپنا حامی بتانا بنانا چاہتے ہو اخرجو انی فَعْلَلَّا حُبِكُمْ اگر تم نے توبہ نہ کی تمہاری چمڑی رب اتارے گا فَعْلَلَّا حُبِكُمْ تمہیں جہنم میں رب پھنکے گا فَعْلَلَّا حُبِكُمْ اگر تم اپنے عقیدے سے باز نہ آئے تو ربِ ذوالجلال تمہیں تباہ و برباد کرے گا یہ ہے سننی ہونا محبِ اہلِ بیت ہونا کہ یہ تقریر کبھی تو وہ کسی محفل میں پڑھ کے سنائیں اور پھر اس کی ویڈیو بنائیں اور پھر سننے والوں کے چہرے دکھائیں کبھی تو آپ نے اتنے بڑے امام کی کتاب اربلی اس کی کتاب کبھی بھی انہوں نے اتنے سال ہو گیا یہ سنائی نہیں اور پھر امامِ ذنبابدین کی تقریر ہے اور اس کے اندر اللہ کا قرآن ہے امامِ ذنبابدین کا استدلال ہے اور ان لوگوں کو حبِ اہلِ بیت کا واسطہ کہ وہ سنیں کہ حبِ اہلِ بیت ہے کیا بلا تشبیح و تمثیل ایک مثال دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں ایک بندہ بڑا پرہیزگار ہے بہت متقی ہے مثلا اللہ کا ولی ہے اس سے لوگ پیار کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ ولی ہے تو پھر جس گود میں وہ پیدا ہوا لوگ پھر اس سے بھی پیار کرتے ہیں ولی کی امی جی سے بھی پیار کرتے ہیں پھر ولی جو ہے اس کی ابباجی سے بھی پیار کرتے ہیں اب یہ جو ہے نا ان کے ابباجی سے اور امی جی سے پیار یہ مثال اوپر جا کے فٹ نہیں ہوتی نا ہم فٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف دو قسم کا پیار اس کی مثال دینا چاہتے ہیں دو قسم کا تعلق اب یہ شخص جو ہے مثال کے طور پر اس کا نام ہے زید جو بڑا ہی مقبول بارگاہ خدا ہے اس کی وجہ سے اس کی امی کو بھی لوگ سلام کرتے ہیں اس کے ابباجی کو بھی سلام کرتے ہیں تو اس شخص کے والد کے ساتھ محبت دو طرح کی ہو سکتی ہے اور امی کے ساتھ بھی لوگوں کی عقیدت دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک عقیدت پر وہ خوش ہوگا اور دوسری پر ناراض ہوگا حالانکہ دعویہ وہی محبت کا ہوگا مثال کے طور پر جو صحیح جس سے اس کا دل خوش ہوگا وہ یہ ہے کہ دونوں کی ہی عقیدت رکھیں اسے یہ پسند ہے کہ میری شان بیان کرتے ہوئے میرے باپ کو گالی کوئی نہ دے اور میری شان بیان کرتے ہوئے یہ مجھ سے تعلق رکھتے ہوئے میری ماں کو گالی کوئی نہ دے اور اگر یہ ہے وہ قانونی محبت اور غیر قانونی کیا ہے کہ اس کے باپ کے کچھ لوگ اس کی وجہ سے محب نہ بنیں پرائیویٹ پیار کریں کہ یہ رامے کا ہے یہ گامے کا ہے یہ فلان پارٹی کا ہے اور ہمارا اس سے اترابطہ ہے اور یہ کوئی بھی اب یہ جو اس ولی کی وجہ سے پیار نہیں کر رہے صرف باپ کے دھڑا کی بنیاد پہ باپ سے پیار کر رہے ہیں کوئی قریب نہیں چلتے چلتے کہنے لگ جائیں اس بندے کیا باپ کے لئے حاصل تو بڑا خاندانی ہے ماں ان کی چنگڑوں کی ہے کیونکہ اس ماں باپ کی اس ولی کے وجہ سے مانا ہوتا تو پھر یہ گستاخی نہ کرتا پھر زبان پہ یہ لفظ نہ لاتا اگر اس ولی کی وجہ سے پیار کرتا ہوتا تو کوئی ماں کی دھڑے والا یہ نہ کہتا ماں تو اس کی بڑی اچھی ہے باپ اس کا کوئی نہیں بالکل انپڑ ہے اسے آتے ہی کچھ نہیں اب ماں کی سائیڈ لینے والا جس کا ماں سے پیار اس ولی کی وجہ سے نہیں کسی اور وجہ سے ہے اس سے امکان ہے کہ ماں کے فضائل تو بیان کرے باپ کے نہ کرے اور دوسری طرف والا باپ کے فضائل تو کرے ماں کے نہ کرے لیکن جس کے نزدیک وہ قبلہ ہیں اس کے پیر اس کے استاذ کوئی ایسی شخصیت ان کی وجہ سے جو عدب کر رہا ہے اسے برداشت نہیں کہ وہ صرف ایک طرف کرے اسے برداشت نہیں کہ وہ کسی طرف بھی بک بک کرے اور بات وہ تو بڑی اونچی ہے اب یہ بندہ جب اس کے کانوں میں بات پہنچے کہ تمہارے اببا جی کہ وہ فلان فلان دیوان نے بڑا موہب ہے اور تمہاری امی کو تو گالیاں دے رہا تھا تو کیا ان کے دل کو سکون پہنچے گا اور یا یہ بات پہنچے وہ تمہاری امی جی کا بڑا عقیدت من تمہارے اببا جی کو تو گالیاں دے رہا تھا اور تمہاری امی جی کو رابیہ بسری کہہ کے بڑی شان بیان کر رہا تھا تو وہ کہہ گیا یہ کمینہ اگر چپ کر جاتا اسے تو اچھا تھا کہ میری امی کو رابیہ بسری کہنے سے مجھے وہ خوش نہیں ہوئی جو میرے باپ کو بوجہل کہنے سے مجھے غم ہوا ہے سمجھ آئی ہے بلا تشبیح و تمثیل سنیت کیا ہے سنیت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سب کو مانتے ہیں بیشت کیا بات سرکار کی وجہ سے ہم صحابہ کو ان کے پرائیویٹ اپنے ان کے سٹیٹس یا اپنی حیثیت میں نہیں مانتے ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آل ہیں اور جب سرکار کی وجہ سے ماننا ہے تو پھر سرکار کی ہر نسبت کو سلام کرنا ہے یہ ہے امت کا اتحاد کہ ایسا سینہ نہ ہو جس کو کسی محبت کی بھی تکلیف نہ ہو اب کیا ہوگا اس کا عشق رسول پورا ہے سرکار خوش ہوں گے کہ یہ تو جنہیں میں نے پڑھایا انہیں بھی مانتے ہیں اور جو میری نسل سے آئے انہیں بھی مانتے ہیں اور اگر دونوں دھڑے والے صحابہ کے ساتھ پیار کا دعویٰ کرنے والے آلِ رسول علیہ السلام کے بوز میں ہوں گے تو ان کی زبانوں سے بیان کردہ شانے صحابہ سرکار کو پسند نہیں آئے گی کہ یہ یزید کے فضائل بیان کر کے اسی زبان سے ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور دوسرا ٹولہ کہ جو شانے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر کے ساتھ امی آئیشہ صدیقہ کو گالیاں دے رہا ہے یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہا ہے سرکار اس پیار کو کیسے پسند کریں وہ پیار کیسے پیار ہو تو اس بنیاد پر یہ خلاصہ ہے عوام کے لیے میرے امام نے المعتقد کی شرعہ کے اندر یہ واضح طور پر لکھا پانچ چھے لینے ہیں لیکن مضمون اسی نوے کتابوں کا ہے عربی میں لَيْسَ حُبُّ السِّحَابَاتِ لِزَوَاتِهِمْ وَلَا حُبُّ اَهْلِ الْبَیْتِ لِأَنفُسِهِمْ بَلْ حُبُّهُمْ كُلْهُمْ جَمِعًا لِوَسْلَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم صحابہ سے ان کی زوات کی وجہ سے پیار نہیں کرتے سرکار کی نسبت کو سلام کرتے ہیں ہم آل کی ساتھ آل کی زوات کی وجہ سے پیار نہیں کرتے سرکار کی نسبت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں اب جس نے سچا کرنا ہے اس نے دونوں طرف کرنا ہے جس نے جھوٹا کرنا ہے اس نے کسی ایک طرف کرنا ہے چونکہ اس کا پیار غیر شریح ہے شریح وہ ہوگا جو سرکار کے ذریعے سے ہو جیسے مثال میں میں نے واضح کیا غیر شریح یہ ہے کہ اپنے طور پر کوئی آر کی پارٹی بن جائے یا اپنے لحاظ سے کوئی اصحاب کی پارٹی بن جائے اس محبت کا تو قرآن نے تقاضی نہیں کیا اس محبت پر تو رب راضی نہیں ہے یہ محبت ہے آگ اور پانی یہ ہے ٹکراؤ یہ ہے جنگ یہ ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر وہ خون خرابہ اور اہل سنت کیا ہے کسی نہ ایک ہے محبتیں دونوں بیق وقت موجود ہیں یہ اس کی تفصیلات پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آگے بیان کی تو یہ ایک سبق ہے سنیت کا سنی ہونا کیا ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کچھ کہتے ہیں چھوڑ کوئی نہیں وہ بھی تو محب اہل بیعت ہیں وہ بھی تو محب ہیں کوئی کہتے ہیں ہم بھی محب ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم ہی محب ہیں سارا تو فساد اس چیز کا ہے اگر قرآن سے بغاوت کا نام حب اہل بیعت ہے تو یہ کس طرح کی محبت اہل بیعت ہے اگر اہل بیعت سے بغاوت کا نام حب صحابہ ہے تو یہ کس طرح کی حب صحابہ ہے اہل سنت سرکار کی وجہ سے مانتے ہیں تو پھر ایسی لفنگی تقریریں نہیں ہوتی جس طرح آج سوشل میڈیا پہ سرکار کی توہین ہو رہی ہے شان حسین بیان کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں نا کہ جو جو لفظ بولے گئے مازاللہ اتنے کفریہ کیا ایک بندہ بھی وہاں اکل مند نہیں بیٹھا ہوا تھا چلو ایمان تو نہ سئی کہ سرکار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے تو دن کے بلانے وقت بھی نہیں آتے تھے ان کے رات کوئی وقت بھی نہیں جا رہے کیا عادت یہ ہوتی ہے یہ کیوں ایسا جرم ہوا لونڈے لفنگے جسارتیں کیوں کرنے لگے کہ محبت کا شریع طریقہ ہی نہیں ہے جنہوں نے کہنا اے فرشتہ بھول گیا تھا نبوت تھی حضرت مولا علی کی اور غلطی سے چلا گیا یا جو کہتے ہیں کہ پارٹنرشپ تھی نبوت کی صحابہ نے خراب کر دی تو یہ اہل سنت کا ہزار ہا کتابوں کا خلاص میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جسے مجدد صاحب نے ملکہ حضرت نبی لکھا کہ ازار ہو یا صحابہ ہوں ان میں سے کسی سے بھی ہماری محبت ڈیریکٹ نہیں سرکار کی وجہ سے ہے اور جب یہ ہے تو ہر مسئلے کا حل ہے ہر فتنے کا جواب ہے اور اس کا کوئی توڑ نہیں اور انٹرنیشنل سطح پر یا پاکستان میں کوئی چاہتا ہے کہ امن ہونا چاہیے اتحاد ہونا چاہیے وحدت ہونی چاہیے تو اس کا یہی فارمولہ ہے اگر وہ آگ پانی والی محبت ہو تو پھر تو ٹکرا ہوتے ہی رہے گا پھر لاشے تڑپتے رہیں گے اور اگر قرآن جس محبت کا سبق پڑاتا ہے وہ ہوگی تو پھر سینہ ایک ہوگا پیار دونوں طرف کا اکٹھا ہوگا اور جب اکٹھا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ اس مثال کو سامنے رکھو کہ جو اس کے باپ کی شان بیان کر رہا ہے ماں کو گالی دے رہا ہے تو وہ خود کیا سمجھے گا کہ میرا بڑا محب ہے وہ کہہ گا یہ فرادیہ ہے تو یہ اصول یعنی یہ ایک تقریر نہیں میں نے تمہیں ایک اصول کی وضاعت کی ہے کہ جو دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر تم بیان کرو کوئی تمہارا جواب نہیں دے سکتا اور اگر کوئی سنے گا آدل مزاج ہو کے خدا کی قسم سینے کے بند اس کے ٹوٹ جائیں گے اور اس کو پتا چلے گا کہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے اللہ تعالی ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے وآخر دعوی الحمد للہ رب العالمين